ہلو ورکم تو دیپ مالا انٹرٹینمنٹ ورل فرنڈز انہیں تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے نہیں پہچانا آنکھوں سے پہچان لیجے جی ہاں یہ ہیں میڈم رشمی دیسائی جو کی سیزن ففٹین کی رشمی دیسائی ہیں جی ہاں اب ہم سیزن ففٹین کی رشمی دیسائی کیوں کہہ رہے ہیں وہ آپ کو آگے بتاتے ہیں جی ہاں ویسے تو لوگ ایک ہی ہوتے ہیں لیکن اکثر ان کے مو دو دو ہوتے ہیں جی ہاں ڈبل فیسز والے لوگ یا پھر یوں کہیں کہ کہتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے جی ہاں یہ ففٹین میں جیسی دکھائی دے رہی ہیں نا تھرٹین میں انہوں نے اس سے اُلٹ باتے کی کیا کی ہیں جن کے کارن یہ ٹرول ہو رہی ہیں آپ کو بتاتے ہیں اب یہ ہے سیزن تھرٹین کی رشمی دیسائی نہیں پہچانا کوئی بات نہیں آنکھیں دیکھئے پہچان جاؤگے یہ وہی آنکھیں ہیں جن میں بھر بھر کے دھکا ہے جی ہاں یہ رشمی دیسائی ہیں جنہوں نے شہناز کو سیزن تھرٹین میں کہا تھا کہ تو وہی ہے نا پنجاب کی راکھی ساونت جی ہاں اس پر شہناز نے کہا تھا ہاں میں راکھی ساونت ہونا پسند کروں گی رشمی دیسائی تو بالکل بھی نہیں بننا چاہتی جی ہاں مجھے رشمی دیسائی نہیں بننا ہے اس طرح سے کافی جو ہے شہناز نے سٹک جواب دیا تھا اور صدار شکلا سائیڈ میں کھڑے ہو کر سن کر ہستے ہوئے نظر آئے تھے کیونکہ ان کو شہناز کے جواب بڑے اچھے لگ رہے تھے یہ یہ ہے ڈیابولینا میڈم جی ہاں آپ انہیں آدھی چمچی بھی بلا سکتے ہیں رشمی دیسائی کی کسی اور کی بھی جہاں موقع ملے وہاں گس کر بن جاتی ہیں تو یہ وہاں پر ہستی ہوئی اور اپنے سائیڈ کومنٹری پاس کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن اب یہ رشمی دیسائی کا سیزن 15 میں ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں سیزن 13 میں رشمی جو ہے شہناز کو راکھی ساونت سے کمپیر کرتی ہیں اور کہتی ہیں حالانکہ ہم بھی مانتے ہیں کہ راکھی ساونت کا اپنا ایک انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے ٹائم کے ساتھ بنائی ہے محنت کے بعد بنائی ہے کسی کو انہیں غلط بولنے کا کوئی حق نہیں بنتا لیکن پھر بھی شہناز نے اسے بہت ہی پوزیٹیو وے میں لیا تھا اور کہا تھا کہ میں رشمی دیسائی تو بالکل بھی نہیں بننا چاہوں گی چاہے وہ بن جاؤں اس کے علاوہ اب سیزن 15 میں جب بچکولے نے راکھی ساونت کا نام لیا جو کہ وائلڈ کارڈ انٹری میں ان کے ساتھ آنے والے ہیں تو ایسے میں میں میڈم بول پڑتی ہیں اور کہتی ہیں راکھی ساونت ایسے ہی رات و رات نہیں بن جاتی راکھی ساونت کو پورا دیش جانتا ہے اس کا اپنا نام ہے اس کی اپنی پہچان ہے اس کی اپنی آئیڈنٹیٹی ہے جی ہاں تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ کیوں ہو رہی ہے یہ میڈم ٹرول اور کیوں کر رہے ہیں فینس اینے ٹرول جی ہاں کیونکہ ان کے دو فیسز ہیں دو مو ہیں اور باتیں تو پتہ نہیں کتنی جس کے مو پر ویسی باتیں جی ہاں سیزن فرفٹین میں آپ انہیں اور آگے دیکھنے والے ہیں اسی طرح کی بھدی اور بیکار سی باتیں کرتے ہوئے کیونکہ ڈھنکا کچھ تو ہوگا نہیں جب نہیں ہوگا تو ہم بھی آ جائیں گے بھئی پھر بزانے میں مزہ آئے گا اور آپ لوگوں کو سننے میں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے تیل دین بابائے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ میں ضرور بتائے گا